وہاں بیٹھ گا جب اس گاؤں وہ آگ لگا دی پورے گاؤں کو ہی لگا دی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست 14 اگست جو قریب ہے اور سبھی لوگ جو ہے جشن ازادی منا رہے ہیں اور یہ جشن ازادی کیسے منایا گیا کس طرح جو لوگ مائیگریشن کر کے آئے پارٹیشن کے وقت وہ کیا سما تھا اس کے لئے جو آج ہمارے پاس بزرگ موجود ہیں بابا محمد شفی جو زلہ قصور سے جن کا تعلق ہے زلہ قصور سے گاؤں کوٹھا کمسنگ والا وہاں سے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہمیں ابھی انشاءاللہ وہ ساری ہجرت کی داستان بتائیں گے داستانیں دیکھیں کس طرح انہوں نے ٹرین کا سفر کیا اور کس طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ دن کسی کو نہ دکھائے آپ بھی دیکھئے ذرا کس طرح وہ آپ بھی سنئے کس طرح وہ کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بابا جی آپ کو کہانا آمیں محمد شفی محمد شفی ماشاءاللہ داستان سنا سکو ہو یا نسلو جو اب نئی نسلے یا لوگ ہجرت کی داستان واقعات دیکھو جی بات یہ ہے کہ جب وہاں سے لکھ رہے ہیں ہاں جی سن سہتاریس میں تو یہ میوات یہ کہہ کون ہمیں یہاں سے لکھا رہے ہیں اچھا جی آئے پتہ نہیں ہے کہ پہنچ ساتھ ہے ہم پہاڑ کو پر چڑھے ہوئے ہیں تو وہ لندہ پاس آئے ہیں وہ بہت لوگا سی ہاں جی چڑھا پاسا جو ہے بہت اچھا سی ہاں جی انڈیا میں چار راستہ جو ہے وہ مہا سبا میں ہو گئی ہاں جی پر والا نکام میں اپنی عوام کو نہیں چڑھوں گا اپنی مرضی سے کوئی جاتا ہے تو جائے نہیں جائے تو میں اسے نہیں چڑھوں گا ہاں آلور بھرت پر یہ جو ہے نا یہ ریاستے یہ مہا سبا میں ہو تو مہا سبا جو ہے مسلمان کی پکی ٹھکی دوسمنی بھائی اب کسی ہے تو کوئی پتہ نہیں کہ بھائی پہوچ بھی ہے ساتھ ہمیں ان تین راجان کی پہوچ جو ہی ہمیں ہندووں کے ساتھ اور مسلمان اکیر لے ہی تھے ہاں مسلمان تو میوہا تھا تھوڑا نہ بہت تھا ہمیں وہ جناس جی سے ہم پہاڑ کے اوپر چڑھے لے ہمیں تو دیکھا کیا کہ تین آدمی ہمارے آنکھوں دیکھی ہاتھ بات تین آدمی انہیں نے راستے میں مار دیا اب ہی پہنچے نہیں ہیں وہاں تو یہ ایک آدمی پہوچی تھا وہ کہاں گا بھائی پہوچ کر جاؤ پہوچے ساتھ پکر ہتیار کی پہریں گا اس گاؤں سے لکھڑ کے ہم ایس سے چلے گے جیسے یہاں سے وہ کیلوڑا وہ ہندوڑا کھا رہے تھے وہاں بیٹھ گے جب اس گاؤں میں آگ لگا دی پورے گاؤں کو ہی لگا دی پورے گاؤں میں بھائی کہہ دے گا بھائی لکھڑو یہاں سے پہاڑ میں چلے گے کارا پہاڑ میں مشہور پہاڑے ہو وہاں چلے گے آگے گاؤں تھا تو بڑا گاؤں تھا گواردہ وہاں جب آگ لگی نا کیوں پھوڑ ساتھ ہی وہاں ویر کر گئے ہم کہا ہے پہاڑ میں آگئے رات پہ گئی بڑی مشہل سے جو ہے لیندے پاسے چڑھتے پاسے اترے تو پہاڑ سے پڑھنے پاسا جو ہے لیندہ وہ اچھا سی چڑھتا پاسا بہت دیوان سی جناب وہاں چلے گے تو اس گاؤں میں گئے اب دس بیس آدمی وہاں تو کوئی سمارے بھوک کے مارے مر چلے پانچ چار دن پہ کون سمارے ہی تھی نہیں دنیا ہے بلکل لاکھ وادوی تھے وہ جناب وہاں سے لکھڑے تو یہ جو ہے نا گھڑگا وہاں اس میں آگئے ہم پہدر چل کے وہاں سے آردل ہوا اب دو وہاں چلوا وہاں سے بھائی پہدر چلے تو وہاں آکے ہاں نہیں دیکھا کیا کہ جی کیمپ لگا ہوا ہے پانچ چھ میل کائریاں میں لوگ بیٹھتے ہیں تو پھوچ دی ہندنوں کی جو کہیا ان کو یہ آہد سے باہر لانے کرن دینا جو جائے اسے ہی پہر مارو بھائی انہیں تنگ کری دنیا پھر جو ہے نا بھائی پھوچ آئیں مرے ٹھیک وہ آئے انہیں کوئی اسی حرکت نہیں ہونے دی وہاں ساڑھے رویک چلو مہینہ رہے وہاں وہ تکلیف اٹھائی وہاں سے ہم پھر گھڑگا میں آگے اسٹیشن تا وہاں وہاں آگے تو وہاں سے پولیس نے کہا کہ اور جو ہے نا وہ اندر اور مرد اوپر جو ہے چھت پہ دو میں طرف بستر باندھ لیو ان کے بیچ میں بندے پہ اگر ہم نے دیا کلیا کوئی بندہ تو بھائی ایسا وقت آیا بیماری بھی پڑ رہی ہی جو آدمی مر جائے وہاں باہر سٹھ دیں کوئی دفنہ نہ تو ہماری بودھ ہی باجو تھی نا نبینی بھی تھی اور بجرم بھی تھی تو وہ بھٹنگا میں آرہانی اس نے دم دے دیا وہاں جناب اور جو اس کی نو اجارے سی ہی نا وہاں نے اپنے بیچ کار بھٹیا دی کیوں کہ آدمی یہاں جو مر جائے اسے باہر پہنکو بھائی وہاں سے آئے چلے گا لی تو پٹنگا میں یہ دیکھا کہ یہ ہوں سکن کی پھوج پولیس ٹرین جب آرہی ہی واقعی اندر ہی واقعی باہر ہی پھوج ہاں جو اتھر وہاں یہ مار رہا وہاں یہ مار دے بہت دنیا ہوں مری خیر جی رات کو عیسیٰ کے بعد گاڑھی چلی تو وہاں ساری رات چلی بھائی تو فاجل کے بنگلے آگئے ہیں تو ہماری بھولیمہ نے دم دے دیا لہ دیکھو کتنا بڑی گا چھے بیٹا چھے لوہ جوان جوان پوترے ہمارے چاچا ہوا کے پاس پاکڑی سی بھائی تویا کھٹیا اور پاکڑی چڑی ہمارے چاچا ہمارے چاچا ہمارے چاچا چاچا بھائی آگا بارڈر پہ تو وہاں دیکھا کیا وہاں تو روپیا میں کچھ بھی نہ بنے یہاں جب آئے پاہر ہوگا دالر سے تو وہاں یک روپیا کی چار سیر پناب لوگوں نے کہا وہاں سے بھائی پھر چلے صبح اور وہاں تو گاڑی ہی ہندوستان کی جو گاڑی وہاں تو ہے سواری اور جو پاکستان گاڑی آئی وہاں آئی یہ دبے یہ مار کے دبے بھائی صبح چلو بھائی بیٹھا گاڑی میں اور لوگوں نے بسنا گاڑی میں گیر دیا جناب اللہ اب چلی گاڑی سارے دن چلی اللہ جانے کہاں کہاں کے آئے تو ہم آئے صبح ملتان ملتان میں آئی گاڑی وہاں وہاں گم ہو گیا اب تو پاکستانی انتظام 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 اتر جاؤ اب چلو پھوجی کیمپ وہاں جی بیماری پڑی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دددس لاش ملتان میں چھونی میں دددس لاش کی ایک دفا نماز پڑھائی گئی اسی نی مسیبت اٹھائی بھائی وہاں سے پھر آڈر ہوا کہ چلو لاہور خب راڈ آتھائی گاڑی آگی لو پڑھو ihin لو opinni پڑھائی گاڑھی ملتان میں جب tentang شکر بھائی و آپ پڑھائی کھ Acho آپ واحد پڑھتیGo ای�ی شکر بھائی گاڑی آپور شکر بھائیpowers دربار کا اس ٹیشن تھا ہوں اب بھائی اتر گا شام کو ٹائم اب پڑی رات کو بارش تو جناب بسران کے ہیٹ جو ہے نا پانی دگا پھر ہے بھائی یہ تیک بارش آئی ہی جرد کے دران بسران کے تھلے پانی 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 ہل پڑھا ہے ٹیشن پہ پڑے کوئی پوچھنے والوں ہیں گالی جو وہاں کر کے نا انجر جب نہ اتری لیں دنیا جیسے جیسے کہ نہ اتری تو گالی وہاں کھڑی لئی اور انجر چھوڑ کے اللہ تیرے جائے لاہور کو آگو ہم مجبور ہوکو اتنے جب پڑی بارش تو وہاں ساری رات جو ہے نا سردین کا بھی ہوں سم پروائی نا بھئی یہ گاں میں دودھ ہے چک صبح وہاں پہلے میں واضح تھے والی تم ادھر آ جاؤ بھائی وہاں گئے کچھ وہاں سا کون ملا بھائی اللہ کو شکر ہویا بھائی پھر عمل سے بسیں یہ بات مانی بھائی سلنسر اتار کے گاڑیوں دوڑا کے یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہجرت کے کیا ہوتی ہے اگر انہیں پتہ ہو تو یہ تو کہیں کہ ایسا دین ہی کوئی نہ لائے یہاں کا بارہ میں کہا ہے اللہ رحم کرے بھائی جس وقت ہے یہ شروع ہوا ہے نا کام سن سنتاریس میں سنتاریس میں ہاں جی تو اس وقت میں ہی پندرے سولے سال کی امری جب پاکستان یعنی کہ بنو ہو آپ کی پندرے سولے سال امری ہاں ہاں ماشاءاللہ سنتاریس میں اب دو ہزار اکیس ہوگو جی ماشاءاللہ ہاں آج دس اگست دو ہزار اکیس ہے سوکر نگی پہنچ گی بات ہاں ماشاءاللہ میں یہ بات ہے یہ مصیبت ایسی دیکھیں آپ نے جب گاؤں چھوڑو ہو تو جب گاؤں آپ نے چھوڑو تو پیدل سفر کرو ہو بھائی جیلگا لی کہاں ہی کہاں موٹر انتظام ہی کوئی نہ ہو چلو جی اللہ تعالیٰ آپ پہ خوش راکھے جی تو السلام علیکم ورحمت اللہ یہ خودی بات ہی ہے ہاں جی کہ بات گئی بگڑا ہاں جی ہمارے آنکھوں جو ایک ہی بات ہاں جوان جوان لڑکیاں ہاں اور جوان جوان لڑکے ہاں شام کو لوٹر ملٹائی کھیلے ہیں لوٹر ملٹائی ہاں کوئی نید بچار رہے ہیں آج جو یہ ہے کہ تیری بیٹے تیری ہے میری کچھ نہیں لے رہا ایسی ہے تو اللہ رحم کر اللہ رحم کر بہت برو بکتہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوان 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 جوانž بکتہ ہے شکریہ من SAM gåزینایا لگا